اسلام علیکم یہاں پہ آغاز ہوتا ہے ہماری صبح کا جس میں میں نماز پڑھ کے گھر سے نکل کے ابھی صبح کی ساتھ بجے بڑھتا ہوں اپنی منزل کی طرف کیونکہ مجھے اپنی ڈیوٹی پہ جانا تھا اور انہیں بھی خوشمند حضرات ہی ہیں یہ ویڈیو صرف ان لوگ کیلئے جب پہنچتی ہی میں اسٹریشن پہنچ جاتا ہوں بھائی یہ پندرہ بیس منٹ بائی واک تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ کھڑے یہاں پہ انتظار کرنے اپنی بار اسٹریشن کا نام ہے اپنی پھر اپنی اسٹریشن میں ایک گھنٹہ سفر کرنے کے بعد میں پہنچ جاتا تو مانومنٹ مانومنٹ ایک جگہ ہے سنٹرل لندن کے ساتھ پھر میں سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو ریکارڈ کیا جائے لندن بریج کے ساتھ جس کے لئے لوگ پانچ پانچ سال محنت کرتے سوچتے کہ ہمیں بھی یہاں پہ آنا چاہیے جہاں پہ آج میں موجود ہیں تو تھوڑا ایک شورٹ سا کلپ میں نے بنا لیا اور یہ کلپ یہ ہے صبح کا ٹائم ہے بہت اچھی منظر دی پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں لندن بریج کے ساتھ ایک آل سٹریشن ہے سوڈرن ٹرین پھر میں نے جانا تھا کھینڈ پہ کھینڈ پہ جب میں پہنچ جاتا تو یہاں پہ میرے ڈیوٹی تھی پہن کے سارا سٹ ہو کے سٹور پہ حاضری دیکھے اور سارا کچھ کنٹرول کرنے کے بعد یہ میرا ہو گیا فائنل لوگ پہنچتے ہی یہاں پہ میں نے چارج لے لیا سب کچھ سنبھال کے کیونکہ یہاں پہ میں نے دس گھنٹے کام کرنا تھا اور وہ بھی کھڑے ہو کے صرف چکر لگایا تھا کیونکہ سیکیورٹی میں یہی ہوتا ہے بس صرف کہنا ہے کہ بھائی دیکھنا ہے کہ اگر کوئی چوری کر رہے تو اس کا ویڈیو بنانے پولیس کو ریپورٹ کرنے اس کا ایمیج لینے اور کچھ نہیں ہے پھر یہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ رنگ برنگ یہ سب کچھ چیزیں ہم نے زندگی میں کبھی دیکھیں ہی نہیں تھے وہ یہاں پہ آویلیبل تھے ہر قسم کے فروٹ فروزن ایچ این ایوری تنگ جو بھی تھا وہ یہاں پہ آویلیبل تھا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھتا یہاں پہ ایک خنزیر کا گوش بھی تھا فروزن فش بھی تھے یہاں پہ بہت سے کچھ یونیک چیز تھے پھر میرا بریک ہو گیا ویٹامن ڈی کا یہ جوس لے لیا اور پھر باہر آگیا باہر آتے ہی یہاں پہ میں نے ایک خوبصورت سا منظر دیکھا یہاں پہ ایک جگہ تھا یہ جو پیچھے نظر آرہے ہیں منظر یہ چرچ ہی یہ کچھ سب میموریبل ایک جگہ تھا میں نے تو اتنا نہیں پڑا لیکن ایک کلپ ریکارڈ کیا اندر جاتا اور دیکھتا ہوں منظر کیا ہے جاتے جاتے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور دیکھا تو یہ منظر ایک چرچ تھا چرچ تھا بہت پرانا سا جگہ تھا اور اس جگہ کا نام ہے کینٹ یہ کھنٹر بری ایک جگہ ہے وہاں نزدی کی یہ ہے یہاں کا موسم ایک ویل سا سینر ایک وائپ دے رہا تو پھر بس یہاں پہ گومنا تھا ایک گھنٹہ بریک تھا وہ ٹائم زائی کرنا تھا اور جو چیزیں لیے تھے وہ بھی کھانا تھا کیونکہ یہاں پہ تو ہم حرام چیزیں وہ نہیں لے سکتے اور جو حلال چیزیں وہ تمہیں مل ہی نہیں رہے تھے تو میں نے سارا پریفر کیا کہ جو ڈرنک ہے اور ایک بسکٹ ہے وہ لیا جائے پھر یہاں پہ میں نے ایکسپلور کرنا شروع کر دیا ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دیا دیکھا تو بہت اچھا وائپس تھا یہ ایک ویلس آتا جس طرح آکے لندن میں میں رہ رہا ہوں تو وہاں پہ بہت کراؤڈ ہوتا ہے وہ ایریا بہت انکمفرڈبل ہوتا ہے لیکن یہ جگہ سکون ہی سکون تھا یہاں پہ آگی میں بڑا تو ابھی کرسمرس ہے اور تقریبا دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے لاس اینڈ ہے تو سب لوگوں نے اپنے گھروں کو تیار کیا ہے ایک فلاور گھر کے سامیہ کچھ نہ کچھ تو رکھا ہوگا پھر اور آگے میں نے کچھ دیکھا تو سوچ اس کے آگے بڑھو اور دیکھو ریکارڈ کرو کہ یہ کیا ہے بھئی کونسا چیز ہے لوگ کیوں اتنا مطلب منا رہے تو پھر ایک یہ بالو جیسے یہ چیزیں بچوں کیلئے بنایے تھے ایک پریشر میشر کچھ بنا کے جھگاڑ لگایا تھا پھر یہاں پہ میں آ جاتا ہوں یہ اپنی جگہ کی طرف واپس بریک ختم ہونے کی نزدیکی تامیں یہ ریکارڈ کرنے کے بعد پھر میں پہنچ جاتا ہوں اپنے سٹور کی طرف اوپنے انٹری کر دیتا ہوں پھر ڈیوٹی کرنا تھا رات کے نو بجے تک پھر جب باہر نکلا تو یہ رات کے نو بجے تھے سبق اس ویڈیو میں مجھے یہی ملا کہ بھائی اگر آپ کیوں کہ آنا چاہتے ہو تو ویل این گوڈ آپ تو آ سکتے ہو لندن پر جو بھی جگہ وہ آپ دیکھ سکتے ہو لیکن ہارڈ ورک کرنا پڑے گا صبح اٹنا پڑے گا رات کو لیٹ جانا پڑے گا نین بھی آپ کی حرام ہوگی لیکن کمائی بھی آپ کی ہوگی لیکن آپ کو موٹیویشن بھی ملے گی اور ایک ڈیوال سی زندگی ملے گی